بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بچو آپ کے لئے میں لے کے آہوں اڈجیکٹیو آپ نے اڈجیکٹیو پڑھنا ہے اڈجیکٹیو ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کی اچھی یا بری خوبی بیان کرتے ہیں تو وہ بیٹا اڈجیکٹیو ہوتا ہے ہم بیان کرتے ہیں ناؤنز اسم کو بائی یوزنگ استعمال کر کے اڈجیکٹیو کسی بھی ناؤن ہے جب ہم اس کو بیان کرتے ہیں تو لازمی طور پہ ہم نے اس کے ساتھ ایک ورڈ لگایا ہوتا ہے جو ورڈ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کا سائز کیا ہے اس کا کلر کیا ہے اور انڈ نمبر اور اس کے نمبر کیا ہیں یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ میں ڈسکرائب کرتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ یہ ہیلپ ٹو ڈسکرائب آن ناؤن یعنی ناؤن کو بیان کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں ہیلپ میرے آپ کو بتایا بیٹا ہیلپ کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا تو یہ ایسے ورڈ ہیں جو ہمیں ناؤن کے مینی کو بیان کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں دے آر کالڈ اڈجیکٹیو تو بیٹا یہ وہ جو لفظ ہوتے ہیں جو بیان کرتے ہیں اسم کو اس کو اڈجیکٹیو کہتے ہیں اور سمسنگ جب آپ تھوڑے سے ایکٹیو ہو جاؤ گا تو پھر آپ نے اڈجیکٹیو پرنا ہے ڈی کو سائلنٹ کر لینا ہے پہلے پہلے میں آپ کو پڑھوں گا تاکہ بچوں کو پہلے تو یہ یاد ہو جائے سم بچے جو ہوتے ہیں تو ان کو یہ برڈ انگلیس کے یہ ہی نہیں یاد ہوتے تو میں کیا ایسے کرتا ہوں کہ سٹارٹ میں میں کر دیتا ہوں کہ میں اس کو ڈی کو ملا دیتا ہوں اڈجیکٹیو جب بچوں کو سب بچوں کو آ جائے گا تو پھر میں بچوں کو ہوا کہ آپ نے اب اڈجیکٹیو کہنا ہے ٹھیک ہے بچوں اوکے تو بیٹا ہم نے سیکھا ہے کہ اڈجیکٹیو جو ہے وہ اڈجیکٹیو کو بیان کرنے کے لیے تین قسم کی ٹائپ ہوتی ہیں جب آپ اس کا سائز بتات سے ہو جب اس کا آپ کلر بتاؤ گے یا نمبر یہ تینوں ورڈ جو ہیں یہ ایکسپلین کرتے ہیں اڈجیکٹیو کو تو پہلے کالم میں بیٹا دیکھو تو سمال برڈ برڈ پریندہ ہوتا ہے سمال چھوٹا دیکھو چھوٹا پریندہ تو اس میں جو ورڈ سمال ہے وہ ایکسپلین کر رہا ہے اڈجیکٹیو کو تو سیکنڈ ورڈ ہے ٹال ٹری لمبا درکھت تو ٹری تو آپ کو پتا ہے درکھت ہے ناؤن ہے تو ٹال جو ہے وہ اڈجیکٹیو ہے تھرڈ وان ہے بیگ گراؤنڈ گراؤنڈ آپ کو پتا ہے بیٹا یہ ہوتا ہے ناؤن اور بگ جو ہے وہ ہے اڈجیکٹیو تو پہلے کالم میں ہم نے سیکھا کہ اڈجیکٹیو جو ہے وہ سائز کے حساب سے بھی ایکسپلین ہوتا ہے اس کے جو آپ کا ناؤن ہے اس کو آپ نے سائز کے حساب سے ایکسپلین کرنا ہے سیکنڈ کالم میں بیٹا کلر ہے تو ریڈ کیپ سورک ٹوپی تو کیپ جو ہے وہ آپ کا ناؤن ہے اور ریڈ جو ہے وہ اڈجیکٹیو ہے سیکنڈ ہے گولڈن ویٹ تو سنہری گندم ویٹ جو ہے وہ آپ کا وہ ناؤن ہے گولڈن جو ہے وہ آپ کا اڈجیکٹیو ہے تیسرے جو آخری ورڈ ہے گرین لیف تو گرین جو ہے وہ آپ کا اڈجیکٹیو ہے اور لیف پتا یہ آپ کا ناؤن ہے تو اس طرح اس تھرڈ کائلم میں آجائیں تو ہم نمبر کے حساب سے اپنے نون کو اکسپلین کریں گے ٹو چیئر دو کرسیاں چیئر آپ کو پتہ ہے نون ہے اور ٹو جو ہے وہ اجیکٹیو ہے تھری سٹراؤز تو سٹراؤ جو ہے تین کے جو ہوتے ہیں گاس کے ان کو آپ سٹراؤ کہتے ہیں تو عام طور پر ہم نے دیکھا کہ جب آپ دکان پر جاتے ہیں بوتل وغیرہ لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں سٹراؤز ہیں تو یہ پائپ جو ہوتا ہے جو بوتل میں ڈال کے پیتے ہیں اس کو بھی سٹراؤ کہتے ہیں تھری سٹراؤ سٹراؤ جو ہے وہ نون ہے اور تھری جو ہے وہ آپ کا اجیکٹیو ہے ٹین چکن is the last تو چکن جو ہے وہ نون ہے اور ٹین جو ہے وہ آپ کا اجیکٹیو ہے تو بیٹا یہ میں نے پوری کوشش کیا ہے کہ آپ کو سمجھ آجائے نیچسٹ ہے اجیکٹیو تیل اس اپور ای نون نون اجیکٹیو ہے وہ آپ کو نون کے حوالے سے کچھ بیان کرتے ہیں جیسے بیوٹیفل خوبصورت ہیپی خوش سویٹ میٹھا کول تھنڈا ڈرائے خوشک تو یہ ایسے ورڈ ہیں جو آپ کو نون کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ خوبصورت ہے وہ خوش ہے میٹھا ہے تھنڈا ہے خوشک ہے تو یہ ورڈ نون کے سپلین کرتے ہیں اس لئے ان کو آپ اجیکٹیو کہتے ہیں نیچسٹ ہے لک اراؤنڈ لک دیکھو اراؤنڈ ایڈ دگیز یور اپنے کلاس روم اپنے کلاس روم میں آپ ادھر ادھر دیکھو پہ کہنی ٹو اوبجیکٹ تو اس میں سے آپ دو اوبجیکٹ چنو اور گیو ٹو اڈجیکٹیو تو آپ نے دو اڈجیکٹیو بھی ساتھ اٹیچ کرنے ہے فار ایچ اوبجیکٹ ہر اوبجیکٹ کے ساتھ آپ نے اڈجیکٹیو بھی یوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو فرسٹ وان ہے چاٹ کلر فول رنگین بیوٹی فول خوبصورت ڈو دروازہ براؤن بورا بگ بڑا تو یہ ایسے ورڈ ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے نون کو اکسپلین کرنے کے لئے در روم نیکسٹ ہے رائٹ ایڈجیکٹیو فار ایچ نون آپ نے ہر نون کے ساتھ ایڈجیکٹیو کو لکھنا ہے چوت چننا بھی ہے یہ جو باکس آپ کو دیا ہے اس میں سے آپ نے اپنا جو ایڈجیکٹیو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے جیسے بیوٹی فول خوبصورت اولڈ پرانا ینگ نوجوان کلین صاف بگ بڑا بلیک سیاہ پرپل جامنی اور نیو ہوتا ہے نیا تو ٹھیک ہے بیٹا میں ون بائی ون کوشش کرتا ہوں آپ کو ساس لے کے چلنے کی پہلے نمبر پہ ہے ہیئر تو بال آپ نے موشلی دکھا ہوگا کہ بلیک ہوتے ہیں تو یہاں پہ آجے گا بلیک ہیئر تو شاکنڈ جو آپ نے دکھا ہے وہ ہے ڈریس تو ڈریس جو ہے وہ زیادہ جو لائکی ہوتا ہے ڈریس وہ ہے پرپل تو پرپل ڈریس جو ہے وہ زیادہ پسند کرتے ہیں جامانی رنگ کا لہباس اس کے بعد ہاؤس ہاؤس آپ کو پتا ہے مکان جو ہوتا ہے وہ سارے لائک کرتے ہیں بگ بگ ہاؤس بڑا گھر نیچٹ ہے بک بک جو ہے وہ بچے اکثر آپس میں فائٹ بھی کرتے ہیں لڑتے بھی ہیں یار میری بک خوبصورت ہے تیری بکس نہیں بیوٹی فل تو بکس جو ہے وہ ہے بیوٹی فل بیوٹی فل بکس خوبصورت کتاب کار جو ہے وہ بھی اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ آپ لوگ جب آپ بزار سے وہ پلاسٹک کا چھٹا سکی لیونا خریدتے وہ کار کہتے ہیں تو آپ اس میں بھی فائٹ کرتے ہیں میری نئی کار ہے میری بڑی زبردست نئی کار ہے تو نیو کار کار کے ساتھ آئے گا نیو اور اولڈ مین آدمی بودھا ہے زیادہ تر یہی استعمال ہوتا ہے اولڈ مین بودھا آدمی کلین سکول سکول ساف ہی تو سارے لائک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کلین سکول ساف سکول اس کے بعد گرل ہے لڑکی ہے تو لڑکی میں موسیلی آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ ینگ گرل نوجوان لڑکی تو یہ آپ موسیلی لائک کرتے ہو تو یہ بیٹا میں نے آپ کے سامنے فیل کیے ہیں بالتو تقریباً میرے خیال میں آپ یہی بھی فیل کرو گے تو یہی ٹھیک ہے بعض لوگ اور رفض بھی یوز کرتے ہیں تو جو فیٹ آئے وہ رائٹ ہے نیسٹ ہے ڈرائی یور فیوریٹ ٹائے اپنا کھلونہ بنائیں رائٹ تو اڈجیکٹی فاردر ٹائے اپنے کھلونے کے بارے میں اس کے دو اڈجیکٹی ایکسپلین کریں یہ باکس آپ کے سامنے دیا گیا ہے اور کلر یور ڈرائنگ آپ نے اپنی جو ڈرائنگ ہے اس کو کلر بھی کرنا ہے تو میں لکھتا ہوں اپنی طرح سے آئی ہی بیوٹی فول ڈال میں کہہ سکتا ہوں آئی بیوٹی فول بیٹ میں کہہ سکتا آئی بیوٹی فول باکس میں کہہ سکتا آئی بیوٹی فول کار تو یہاں میں نے کہہ کہ آئی ریٹ ہے میری کار ہے اور اس کلر ریڈ ہے میں نے بیٹا اپنا ناؤن ہے اس کو اکسپلین بھی کیا ہے اور میں اس کو کلر فول پکچر آپ یہاں پر اپلوڈ کر دیتا ہوں آپ لوگ بھی اپنے پیج سے پرنٹنگ آلیں گے کتاب کھول لیں گے اور اس پر فیل کریں گے اسی پہ آپ کار کی پکچر بنائیں گے اور اس کو کلر کریں گے تو مجھے مید ہے کہ میرے چھوٹے سے پیارے بچوں کو یہ اس کی اڈجیکٹیو کی سوری سمجھ آگئی ہے بچوں آپ نے اڈجیکٹیو ہی سٹارٹ کر لینا ہے کیونکہ اتنی دیر میں آپ کو یاد ہو گیا تو یہ آپ نے بیٹھا لینا یہ سائلینٹ خاموش ہے وہ نہیں بولے گا وہ چھوپ کر بیٹھا رہے گا تو آپ نے اڈجیکٹیو صفت خوب بھی میں نے آپ ایکسپلین کیا اور بچوں کو انشاءاللہ بھی یاد ہو گیا تو مزید آپ بچے جو جو جاری رکھیں میں انشاءاللہ نئے سب تو ونٹر پیک جو چالڈ ہے ونٹر کی چھٹیوں ہو گئی ہیں تو یہ میں نے آپ کا سیکنڈ جو ونٹر پیک کے لیسن ہے اس کو کر لیں میں کل انشاءاللہ تھرڈ لیسن جو ونٹر پیک لے کر حاضر ہوں گا اس کے ساتھ اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ